ایف پی آر یعنی فیڈرل بورڈ آف ریویڈیو پاکستان کسٹمز ان جابز کے لیے ایر بندہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے ایر بندہ ان میں اپلائی کرنا چاہتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایف پی آر کے آنے والی سرکاری برتیوں کے بارے میں بات کریں گے سپائیس میں مختلف ٹریڈ میں نوکری آ چکی ہیں السلام علیکم دوستو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل چھی جابز میں دوستو میرے چینل میں آپ کو پورے بخصان کے تمام جابز کے لیے اپ ڈیٹس ملتی ہیں ویڈیو کو اپنے انڈ تک واش کرنا ہے تاکہ آپ کو تمام ڈیٹریچز کے سمجھا سکیں چلی فیڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ان جابز کے لیے افیشل انوزی جاری کر دیا گیا تھا ان کے لیے جلدی آل پاکستان سے آلین اپلائی سٹارٹ ہو جائے گا میرے بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ ہم سپائی کی جابز کے لیے اپلائی کرنا جاتے ہیں فی آر میں سپائی کی جابز کی سیلری کتنی ہوتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایڈویٹائز بیٹری شیئٹ کرنے والا ہوں اس سے پہلے آپ نے کرمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر چینل لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فی آر کی ریلیٹڈ اور باقی گومنٹ کی جابز کے ریلیٹڈ اپیٹس ملتی نہیں چینل پہ انشاءاللہ ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پر میں آپ کو لوگوں کو بتا دوں کہ یہ افیشل جو اس کا ایڈ ہے وہ یہ آپ کے سامنے نہیں شو ہو رہا یہ اولڈ ایڈ ہے تو جلدی انشاءاللہ افیشل ایڈ بھی شو ہو جائے گا کرنٹیز دوزہ چوبیس کا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ سب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن آن نہیں کریں گے تو آپ کو اس لیے فردہ ڈیٹیل فریش انفارمیشن نہیں مل سکے گی تو دوستو بات کرتے ہیں ایف وی آر کی جابز کی جو بڑی پوسٹ ہوتی ہیں جیسے اسیسنڈ ڈریکٹر اسپیکٹر وغیرہ ان کے لیے جو ہے فیڈرل پربک سرویس کمیشن کرتی ہے ان کو اس کے انانونس میں یہ چھوٹی جو پوسٹ ہوتی ہیں آرسال انانونس ہوتی ہیں اس کے تقریباً آرسو سے نو سو ویکنسیز انانونس ہوتی ہیں یہ جو پوسٹ آپ کے سامنے منشن ہے میں تھوڑا سو ڈیٹیل سے بات کرتے تاکہ ابھی آپ کو خود خود کو تھوڑی اس چیز کی لیے ریڈی کر لیں پہرے نمبر میں جو پوسٹ ہے دوستو وہ ہے جو جو آپ پہ وہ ہے سٹینو ٹاپیسٹ کی ویکنسی ہے سٹینو ٹاپیسٹ کی ویکنسی کی بات کی جائے تو بی پی ایس چودہ اس کی جو ہے اس کا ویکنسی کا سکیل ہوتا ہے بی پی ایس ہوتا ہے انٹریمیڈی آپ کو ریکوائیڈ ہو گئے انٹریمیڈیٹ آپ نے کم از کم کیا وہ منیمم جو ٹائپنگ سپیڈ ہے آپ کی وہ ایٹی ورڈ پر منٹ آپ کی شورٹ ان کیوں نہیں چاہیے اور فورٹی ورڈ پر میں ٹائپنگ آپ کیوں نہیں چاہیے مست بھی کمیٹر لیٹریٹ یعنی کمیٹر کم از کم آپ کو لیٹریٹ اور کمیٹر آپ کو آتا ہے آہو اس کی عمار کے بعد کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال عمر والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نیکس ٹیم فرنٹ دیکھ لیتے ہیں نیکس جو جواب ہے دوستو وہ ہے ڈیٹا ایٹری آپریٹر کی جواب ہے ڈیٹا ایٹری آپریٹر ڈی ای او ایس کو بولتے ہیں بی پی ایس فورٹین کی جواب ہے بیچلیس ڈگری آپ کیوں نہیں چاہیے فیزیکس میتمیٹک سٹیٹکس اکنومکس فرم ارگنائیز یونیورٹی کی سی بھی اچھی انیورسٹی سے گورنمنٹ کی انیورسٹی سے آپ نے اگریجویشن کیا وہ بیچلیس آپ کو یہ جو ڈگریز آپ کو میں نے بتا ہی سبجیکٹ ان میں آپ کا کم از کم اس کے بعد یہ کہہ رہے سپیڈ آف دس ہزار کیز آپ کی ہونی چاہیے جو نمریک کی اس میں دس ہزار سٹرائک آپ کو کمیٹر پر ہونے چاہیے اٹھارہ سٹیس آلیس کی بھی عمر مانگی گئی ہے دوستو یہ دونوں زبردس قسم کی جواب بی پی ایس فورٹین یعنی اسکو آئرنگ بغیرہ بھی میں آپ کو انٹرمنٹ یعنی ایف اے آپ نے کیا وہ آپ کو ایک سال کے اندر ایٹی بی کا جو کورس ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے وگر آپ نے پہلے کیا وہ تو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس میں عمر جو اٹھارہ تیس سال کی عمر ہے یو ڈی سی یعنی اپر ڈوین ارکلر کی جواب بی پی ایس الائون زبردس قسم کی جواب ہے یہ نیکس فرنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں ال ڈی سی کی جواب ہے بی پی ایس نائن کی ویکنس کی فرنڈ یہ ال ڈی سی کی لیکن اب یہ اپگریڈ ہو جو کہ ہیں ال ڈی سی ڈی سی دونوں اس سے میٹرک لیٹ جو ہیں میٹرک جنہوں کیوں وہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹائپک سپیڈ تھرٹی ورٹ پر منٹ کم از کم آپ کیوں نہیں چاہیے افٹر سلیکشن یہ کہہ رہے ہیں آپ کو تین ہفتے کا بیسک آئی ٹی کورس کرنا ہوگا لے ٹی سے تو اگر اس کی بات کی جائے عمر کی بات کی جائے تو اس میں بیٹھارا سے تاز جو ہے تیس سال عمر والے اپلائے کر سکتے ہیں یا آپ اس ورک کی جابز ہیں اس میں میل فی میل دونے اپلائے کر سکتے ہیں تو باقی فردر جو ہیں آپ کو ٹائپک بغیر آپ کی اچھی ہوگی تو جتنی اچھی ہوگی انشاءاللہ اتنا آپ کو اس جاب کے اندر بینیفٹ ملے گا نیکس ٹام پرنڈ دیکھتے ہیں جو پانچ نمبر پر ہمارے جاب ہے وہ ہے وائرلس آپریٹر بی پی ایس نائن کی ویکنسی ہے میٹرک بے تھری یرز ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کا اور ڈیپلوما اسیوییٹیو انجینئرنگ آپ کا ٹیلی کم بغیرہ کے اندر جو ہے آپ کا ڈیپلوما ہونا چاہیے تین سال کا اٹھانہ ستین سال اس کی بھی عمر ہے بی پی ایس نائن ویکنسی ہے پھرنڈ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں سکس نمبر ویکنسی وہ ہے سپائی کی ویکنسی یہ سپائی کی لیے بہت لوگ میرے دوست پوچھتے ہیں تو سپائی کی ہم آپ کو بتا دوں بی پی ایس نائن ہوتا ہے میٹرک والے لوگ اس میں مدب آپ کی میٹرک کم از کم ایڈیوکیشن ہونا چاہیے میٹرک جن کی تاریخ میں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں فیزیکل آپ دیکھ سکتے ہیں میل کے لیے پانچ فورٹ چھے انج کم از کم ہائٹ چیس باتیس انچ ایکسپنشن آب 1.5 یعنی تین تیس سیہر یہ پانچ اور بتیس کی آپ کی یہاں سننے جائے فیمل کے لیے صرف ہائٹ کی ہے ہائٹ پانچ فورٹ دو انچ فیمل کی ہائٹ ہونے چاہیے اٹھانہ ہیتیس سال والے فیمل فیمل دونوں سپائی کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ایفنڈ ڈاغینڈر کی ویکنسی بی پی ایس سیون کی میٹرک ویڈ ڈاغ ایکسپننیس انڈ ڈاغینڈ لنگ اور ایک سرویس ڈرائیور کے لیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پرائمری آپ کو ریکوائیڈ ہے پرائمری کماز کا مطالیم ہونی چاہیے اور ویلیڈ ڈرائیورنے ساتھ سولٹر ہونا چاہیے ٹرائفک رولز آپ کو آنے چاہیے اٹھارہ سے پینتیس سال عمر مارا ہے اس میں پانچ سال کے آپ کو ریلیکس دے گی اٹھارہ سے پینتیس سال جن کی عمر ہے وہ کماز کم اٹھارہ میکسیمہ پینتیس وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو وہ ہے فرینڈ ڈسپیچ رائیڈر دوستو اس سے پہلے آپ کو میں ڈرائیور کے بارے میں ڈرائیور کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈرائیورن کا ٹیسٹ ہوتا ہے بونٹ وغیرہ کھول کے آپ کو گاڑی کا موٹا موٹا چیزیں چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں وہ آپ لوگوں نے تھوڑی تیاری کر لینی ہے اس کے لیگارڈیں ڈسپیچ رائیڈر کے بارے میں بات کریں بی پیس فور کی ویکنسی ہے پرائمری تعلیم ہونی چاہیے آپ کی و پر رولز وغیرہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہونے چاہیے اٹھارہ سے پہلے سالے والے اس میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں نائب کا سیٹی ویکنسی آتی ہے فرینڈ سیکنڈ لاز بی پیس ون کی ویکنسی ہے پرائمری پاس ہونے چاہیے اٹھارہ سے تیس سال عمر والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ آفیس کی چھوٹے موٹے کام میل وغیرہ ڈسپیچ کرنا چھوٹے موٹے آفیس کے کام وغیرہ کے لیے نائب کا سیٹ کی ڈیوٹی ہ ہوتی ہے نیکس پرینڈ دیکھ لیت سینیٹری ورکر یا سوئی پر اس کی بی پی ایس ون کی ویکنسی ہے پرائمری پاس ہونے چاہیے اٹھارہ سے تیس سال عمر والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو اس کی جو برتی ہیں وہ انشاءاللہ اپریل کے منت میں جو یعنی کل سے جو منت سٹارٹ ہو رہا ہے اپریل اس کی لیے اس میں انشاءاللہ اس میں انونس کر دی جائیں گے اپریل کے اینڈ میں ویکنسی آنے والی ہیں اس کی تو آپ لوگ میرے چینل پہ جو اپ ڈیٹ آ سبسکرائب کر لیں تب ہی انشاءاللہ آپ کو اس کے اپ ڈیٹ ملیں گی جو ساتھ بیل کا آئیکن اس کو لازمی اپنے پریس کرنا ہے نیشنل جاب پورٹل پہ اس کی جو ہے وہاں جا کے آپ لوگ وہاں سے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں دوستو موٹر وی پولیس کی بھی میرے چینل پہ آج صبح کی جو ہے ویڈیو آئی تھی اس پہ بھی آپ لازمی چیک کیجئے گا اگر آپ اس پہ اپلائے کرنا جاتے ہیں اگر کوئی اشو آ رہا ہے تو لازمی مجھے کونٹیکٹ کریں انش مجھے امید ہے آپ کو آج کی جو ہے یہ جابز اچھی لگی ہوں گی جابز اچھی لگی ہیں بی آر کی تو اس کو لازمی تیاری کریں اور اس کی جو لیے تیار ہو کے رہے انشاءاللہ جیسی جابز آئیں گی تو آپ کو دوں گا اور آپ پہ بلائے کیجئے گا انشاءاللہ تو فرنٹ فر ملتے ایک نئی جاب میں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ